کہتی ہے کہ میں تجھے سکی میں تجھے توفہ دے کے رخصت کرنا چاہیئی ہوں مگر تم بتاؤ کہ تم کون ہو اپنا تعارف کرا ہو اپنا پیشانی کرا ہو وہ خاتون کہتی ہے آپ مجھے توفہ دے کیوں کی توفہ دینے سے پہلے اپنا تعارف کرانا ہوگا کہا ہاں پہلے بتاؤ کہ تم نے اسے پانی کیوں پھیلایا ہے تم نے اسے گھانا کیوں کھلایا ہے تم نے اسے جوڑا کیوں دیا ہے اب خاتون کی کہانی دو منٹ کی ہے اسے سن لے وہ عورت ارد کرتی ہے میں مدینے کی رہنے والی اپنے باپ کی ایک لوٹی بیٹی میرا باپ بڑا امیر آدمی تھا بڑا رئیس آدمی تھا دولتوں کا امبار تھا میرے باپ کے پاس مگر باپ میرا مجھ سے بہت محمد کرتا تھا ایک دن اسی محبت میں مجھ سے میرے باپ نے پھوٹا میری بیٹی یہ بتاؤ تم دنیا پسند کرتی ہو یا آخرت کو پسند کرتی ہو تو میں نے کہا کہ میں آخرت کو پسند کرتی ہو جیسے کی میں نے کہا کہ میں آخرت کو پسند کرتی ہو تو میرے باپ آئے کہا کہ پھر میرے محل سے اب نکلنا پڑے گا یہ جاریدات کو تیاغرا پڑے گا یہ جو فرش محمد پہ چلا کرتی ہو اس آنگن سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا چلو فاطمہ زہرہ کی موکرانی بن کے رہو موکرانی بن کے رہو سیدہ فاطمہ زہرہ کی قریض بن کے رہو ان کی خادمہ بن کے رہو میں بخوشی اپنے باپ کے گھر سے نکلوں سیدہ فاطمہ زہرہ کے گھر پہنچی میں ان کی خادمہ بن گئی ان کی نوکرانی بن گئی ان کے گھر کا کام کیا کرتی تھے ان کے گھر کے کپڑے دھولا کرتی تھے ان کے بچوں کے ساتھ میرا کرتی تھے اللہ کو اکبر وہ خورت عرض کرتی ہے وہ خاتون اپنی زندگی کی کہانی سناتی ہے حضرت زیرم کے سامنے سنا رکھی ہے کہ میں جب اس گھر میں پہنچی تو میں نے محسوس کیا میں اپنے باپ کے گھر سے نکل کر تو آئی ہوں لیکن آج جب اس آنگل میں آئی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات کی ساری دولت میرے دامن میں سبھان کر آگئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس گھر کی خادمہ بن گئے رہی نوکرانی بن گئے رہی حضرت فاطمہ زہرہ کے مگر کیا بتاؤ نوکرانی تو بن گئے رہی اس کے گھر میں دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسن تھا بڑا پیارا بچہ تھا پیشانی سے پیشانی سے نون برستا تھا اس کے گھر میں چھوٹی سی بچی بھی تھی اس بچی کا نام زینب تھا میں سب کے ساتھ کھیلہ کرتی تھوں غور سے دو منٹ کی بات سلے پیارے مسلمانوں اگر سینے میں دل ہے اور وہ دل حسین کی محبت میں دھڑکتا ہے تو حضرتِ گرام ہیں آپ ضرور میرے جولے قبول کریں گے حضرتِ زینب کے سامنے وہ کہتی ہے چھوٹے چھوٹے دو بچے ایک کا نام حسن تھا میں اس کے ساتھ کبھی کبھی کھیلہ کرتی کبھی کبھی اس کی محبت میں میں اس بچے کو گوڑ میں اٹھا لیتی جب میں گوڑ میں اٹھاتی تھی تو محسوس ہوتا تھا کہ جنت میری گوڑ میں آگئی ہے جنت میری گوڑ میں آگئی ہے بڑا اچھا لکھا تھا اس گھر میں بڑا مزا آتا تھا بڑی مشال زندگی گزرتی تھی پاتمہ زہرہ کی قرین دیکھ رہے کبھی کبھی اس بچی کے ساتھ جس کا نام زینب تھا اس کے ساتھ کھیلتی تھی وہ کھیلتی تھی پیچھاں گر میں مجھے بھی ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیتی تھی میں اس کے ساتھ بھی تھوڑا وقت دے دیتی تھی یہ بات حضرت زیرم کے سامنے پیان کی جا رکی ہے لیکن کیا بتاؤں ایک وقت آیا ان کی خادمہ بکے رہتی تھی مگر جب میرے بابا شادی کرا دی بھی میرا شاہر کوفہ کا رہنے والا تھا میرا شاہر کوفہ کا رہنے والا میرا شاہر کچھ دنوں کے بعد مدینے سے لے کر کوفہ چلا آیا لیکن آنے سے پہلے میں منی مخدومہ سیدہ ایک آئنا فاطمہ زہرہ رسی انہا ہوتایا انہا سے بلنے کے لیے گئی آخری ملاقات کے لیے گئی بتانے کی میرا شاہر پھر یہاں یہ آنے دے گا کہ لگی میں نے کہا اپنی مخدومہ سے اے سیدہ ایک آئنا آپ کی خادمہ آپ کی کنیزم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہے دوہیں دے کے رخصت کر دو کچھ نصیح کے کچھ مضیعتیں گھتو کچھ مضائف بتا دو تو سیدہ ایک آئنا آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا میری خادمہ زلدگ میں تجھے کچھ نہیں بتاتی اے بات صرف یاد رکھنا اپنی زندگی میں ایک بات یاد رکھنا جاؤ تیرا شاہر بھی بڑا خوشحال ہے مگر کبھی تھے کسی قابلے پر کسی مضرور پر اگر تیری نظر پڑ جائے تو اس کی مدد ضرور کرنا اس کی مدد ضرور کرنا اے میری بہن میں جب وہاں سے چلی آ گئی ایک گوفہ اور جب گوفہ آئی تو تب سے گوفہ ہی میں ہو آج جب تیرا قابلہ ادھر سے گھدر رہا تھا اس بچے پہ میری نظر پڑی اس کا چہرہ میں نے دیکھا اس کے سوکھے لب کو دیکھا تو میں نے محسوس ہیا کہ یہ مظلوموں کا قابلہ جا رہا ہے یہ بھوکے کا قابلہ جا رہا ہے یہ بیاسوں کا قابلہ جا رہا ہے اچانک مجھے اقنی مخدومہ کی نصیحت یار آگئی ہے طلب کے پائی ملک پیلانے کے لیے آگئی ہے توفہ آپ دینا چاہتی تھی مجھے توفہ مت بھی جیا مجھے کوئی توفہ نکی چاہیے میں نے سنا ہے کہ مظلوموں کی دعا قبول ہوتی ہے آپ میرے لیے دعا کر دو کچھ نکی چاہیے اللہ کے قلب سے میرے شوہر کے پاس دے لوگوں کا انبار ہے کوئی توفہ نکی بس دعا کر دو میرے لیے تیری دعا قبول ہے بھی ہے کہا کیا دعا کر دوں کہا کیا بتا ہوں یہ زمانہ ہو گیا ایک عرصہ ہو گیا ایک مدت گزر گئی ہے حسین کے صاحب تھی سانگن میں کھیلا کرتی تھی نا ایک زمانہ ہو گیا اس کو دیکھے گھو گئے ایک زمانہ ہو گیا انہیں دیدار کیے گھو گئے زینب سے ملے گھو گئے ایک زمانہ ہو گیا کچھ پتا لگی کہ حسین کہا ہاں پتا لگی کہ زینب کہا ہے اس کو دیکھنے کو جیتا لگتا ہے آپ اتری دعا کر دو کہ کسی مول پر حسین کا دیدار ہو جائے حسین کی زیارت ہو جائے زینب سے میری ملاقات ہو جائے حضرت زینب اشکبار ہو کر کہتی ہیں اے بہر آپ دعا کروانے کی کوئی ضرورت لگی ہے وہ دیکھنے سے پر ہوتی حسین کا ساتھ جا رہا ہے جسے تو پاہ کر رکی ہے بھگی زینب اتنا کہنا تھا وہ خاتول وہی بے ہوش ہو جاتی ہے یہ مظلوموں کا خافلہ ہے حضران نبی کروانوں نے یہ قربان کیا دی ہے اس قدر مسئیبتوں سے اپنے آپ کو گزارا ہے مظلوموں کا خافلہ گزرتا رہا دکھوں کا مقابلہ کرتا رہا پریشانیوں کا مقابلہ کرتا رہا تاکہ سجدے تیرے گھر آ جائے قرآن کی تلاوت تیرے گھر ہونے لگے تیرے گھر بندگی ہوتی رہے اللہ کی عبادت ہوتی رہے اسلام تیرے گھر آ جائے میں آپ سے بات خطوری ملک بھی ہے میں اب حصد ہو رہا ہوں یہ کہتے ہیں جنہوں نے تمہاری خاتن اتنی قرآنی دی ہے تمہاری خاتن اس قدر ظلم کا مقابلہ کیا ہے مسئیبتوں کو برداشت کیا ہے کیا آپ اس حسین کو اس کا بدلہ دینا نہیں چاہو گے کیا اس کا صلاح حسین نہیں ملنا چاہیے بولو کیا آپ بدلہ دینا چاہتے ہو کیا کریں گے ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ آپ کی اور کاں کیا ہے کیا کریں گے حسین کے لیے آپ کیا کریں گے حسین کو آپ سے کیا آپ چاندے سکتے ہیں حسین söyleyeو کتنے لوگ چاندے سکتے ہیں میں ہاتھ اٹھائیں زبردستی کو یہ ہاتھ نہ اٹھائیں جس کے دل میں حسین کی محمد ہے اور جس کا قلیجے میں دم ہے جس کے پاس حوصلہ ہے مگر اب ہاتھ میچے کر لو میں جانتا ہوں حسین کے نام میں آپ جان دے تو سکتے ہو مگر سنو میرا حسین اتنا بڑا سخی ہے لہ کہ دنیا میں ویسا سخی دھونڈہ دے سرکی بھی لے گا حسین کو تیری جان نہیں چاہیے حسین کو تیری جان بڑی پیاری ہے حسین کو تیری جان نہیں چاہیے حسین کو پتا ہو اگر یہ مجھ سے محبت کرنے والے میری محبت میں جان دے دیں گے تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے اس کی پیوی پیوہ ہو جائے گی حسین تیری پیوی کو پیوہ کرنا نگی چاہیے تیرے بچے کو یتیم کرنا نگی چاہیے اگر تم حسین کو کچھ دینا چاہیے ہو اپنی جان من دو حسین چاہتے جانتے سجدہ کر گئے ذہن دے دیا اگر وہ سے محبت کر دے ہو تو سجدے کے آدھی ہو جاؤ حسین راضی ہو جائے گا سجدے کے آدھی دے گاؤ حسین راضی ہو جائے گا نعرے کبھی نعرے رضا حضم اللہ حسین آپ کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں تلخ چملے ہوں گے مگر سچائی بیان کر رہا ہوں اور مجھے کوئی دھر نہیں رکھتا حسینی کون ہوتا ہے حسینی کون ہوتا ہے بے نمازی اگر کوئی کہے کہ میں حسینی ہوں کہ یہ تامہ غلط ہے بے نمازی کبھی حسین نہیں ہو سکتا حسینی وہ ہوتا ہے جو نمازی جو نمازی ہوتا ہے مگی حسینی ہوتا ہے جو سجدہ چھوڑے کہ ہم حسینی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ پہ قرامی حسینی جو ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے خبردار ہمت مت کرنا جورب مت کرنا اپنے آق کو حسینی کہلے کی اس وقت ہمت جڑھانا جب تُو نماز کے عادی بھی تک کہنا کہ ہم حسینی ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو حسینی بنا کے رکھے اللہ ہم سب کو حسینی بنائے سب کو نمازی بنائے اچھا چاہ حسین سے واقعی محبت کرتے ہیں کرتے ہیں جو نماز کے عادی نہیں ہیں جو نمازی نہیں ہیں ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کل سے کتنے لوگ ہیں جو کل سے نماز پڑھیں گے حسین کی محبت میں جو نماز نہ پڑھتا ہو جو پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی ہے اچھا زبردستی بھی نہیں ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں سب کے سامنے آپ ہاتھ اٹھا دیں گے نہیں اگر آپ کا دل گواہی دے اگر ضمیر گواہ رہا کرے کرے حسین نے اتنا کچھ کیا ہے تو حسین کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے وہ ہی ہاتھ اٹھائے گا اور جو بادہ کرے گا وہ سمجھ لیں کہ ہمیں بادہ وافا کرنا ہے کوئی ایک آدمی بھی اگر نمازی ہو جائے گا آج کی مجلس کی برکت سے تو انشاءاللہ بارکہ تعالی جس مرحومہ مقبولہ کے حسین کے ذکر کی محفل سجائی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس مرحومہ کو جنت میں آلہ سے آلہ مقامتہ فرمائے گا کوئی احساس بھی ہے جو نمازی کلسے بنے کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا آپ کو سمجھ میں اچھا کلسے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ اللہ تعالی یہ نمازی بنا کے رکھیں اور بھی اگر کسی کو توفیق ملے زمین کا بارک کریں دل کہیں فیصلہ کریں آپ کا دل کہ نہیں حسینی کہلانا چاہیے ہمیں اور حسینی کہلانے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے وہ کلسے نماز کے عادی ہو جاؤ حضرات میں بھی چاند رات سے پانچ تقریف گندرات میں کیا محرم شریف میں پانچ دن کی میری تقریف ہوئی وہاں کی مسجد میں میں نے دیکھا حضرات مجھ کو تو بڑا عجیب سا رہا عجیب منظر میں نے دیکھا پندرہ سال سترہ سال بیس سال پچیس سال کے نوجوانوں کو میں نے دیکھا قالد بھی جاتا ہے مگر پانچوں وقت وہ مسجدہ کے جماعت کے ساتھ نماز عطا کرتا ہے ہمارے یہاں نوجوانوں میں یہ پیداری نگی ہے اور اتنے سکمت گزار کہ تھوڑی تھوڑی سی پاپ پر آ کے کہیں حضرت دعا پرما دیجئے باپو میرے لئے دعا کیجئے باپو دعا کیجئے کہ ہم اچھے نمبر سے پاس کریں نماز تو پڑھتا ہوں مگر میری دعا میں وہ اثر نگی ہے آپ دعا کر دینا علماء سے اتنی محبت اے میرے دوستوں اور مزرگوں کو آپ بے نمازی اس لیے پڑھ کے رہ رہے ہو کہ علماء سے محبت آپ نہیں کرتے ہو جس دن علماء کی محبت آپ کے دل میں اتر جائے گی آپ پر آپ کے دل پر علماء کی باتوں کا اثر بھی ہونا شروع ہو جائے گا ہم دور ہو گئے علماء سے محبت ہم محبت میں کمی آ گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے حضرت آپ بہت بڑا جلسہ بہت بڑا جلسہ سجا لینا یہ بہت بڑے قرمان کی بات نہیں ہے بہت بڑے بہت بڑے عمل پر حوصلہ چھتا لینا یہ کمان کی بات ہے یہ کمان کی بات ہے حضرت آپ جلسہ اس وقت مقبول بارگاہ علاجی ہوتا ہے جلسے میں بیٹھنے والے اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے اللہ اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے ہم سب ہو کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے میں نے جو کچھ کہا کہیں پر کوئی لکسش کوئی خطا ہو گئی ہو تو مولا کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما اور میری توبہ کو قبول و منبول فرما استغفر اللہ ربی من کل ذبر و عطوب و علی لا الہ الا اللہ آپ لوگ بھی پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم